اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پچھلی گفتگو میں ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری دنوں پر کچھ روشنی ڈالی تھی آج ہم سیرت مبارکہ کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے سیرت مبارکہ کا جو عملی حصہ ہے یعنی آقا کا چلنا پھرنا اور آقا کا اس دنیا میں لوگوں کی نظروں کے سامنے رہنا وہ حصہ یہاں پر ختم ہوگا یوں تعلیمات روح مبارک کے اثرات فیوز و برکات یہ تمام چیزیں قیامت تک اور اس کے بعد بھی جاری رہیں گی لیکن وہ جو ظاہری چیزیں جو فطری نظام کے مطابق ختم ہونی تھی آج ہمیں اس پر کچھ روشنی ڈالنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ مبارک زندگی کے آخری دنوں میں خاص طور پر شہدائے اہد کو اہد کے میدان میں شہید ہونے والوں کو بہت یاد کرتے تھے وہاں حضور تشریف بھی لے گئے تھے شہدائے اہد کی قبروں پر اپنی وفاظ سے چند دن پہلے ایک دن آقا جنت البقی تشریف لے گئے آدھی رات میں اس دن حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ کا قیام تھا رات میں آپ اٹھے اور جنت البقی تشریف لے گئے جنت البقی اس وقت مسلمانوں کا عام قبرستان تھا آقا وہاں تشریف لے گئے اور کافی وقت آپ نے جنت البقی میں لگایا اور عیسیٰ علیہ السواب دعای مغفرت وغیرہ کا احتمام فرمایا وہاں سے جب آپ واپس تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور وہ درد تیز ہوتا چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ بخار کی کیفیت بھی پڑھتی چلی گئی یہاں سے آقا کا مرض وفات شروع ہوا یعنی وہ بیماری جو آپ کو اس دنیا سے لے جانے کا سبب بنی وہ بیماری یہاں سے شروع ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جسم مبارک میں طاقت تھی آقا باجماعت نماز ادا فرماتے رہے آخری نماز جو آقا نے فرمائی ہے باقاعدہ جس کی امامت فرمائی ہے وہ مغرب کی نماز ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے اس بات کا اشارہ بھی اللہ تبارک و تعالی دینا جا رہا تھا کہ آج کے بعد ہدایت کا یہ آفتاب بھی غروب ہو جائے گا آج کے بعد ہدایت کے اس آفتاب سے ظاہری طور پر آنکھیں ملانے کے آثار اب ختم ہوتے چلے جائیں گے برحال آقا نے مغرب کی نماز کی امامت فرمائی اور اس دن حضور نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی تھی عشاء کا وقت جب ہوا تو اس وقت آپ پر غشی تاری ہو گئی تھی صحابہ اکرام منتظر تھے کہ آقا تشریف لائیں گے تو نماز ہوگی کیونکہ اس وقت تک کسی اور کے نماز پڑھانے کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آقا ہوں اور کوئی اور امامت کرے یہ کیسے ممکن ہے لہذا صحابہ اکرام انتظار کرتے رہے بیماری کی خبر سب کو تھی ہی پہلے سے کہ طبیعت کچھ ناساز ہے آقا کو ہوش آیا آپ نے پانی ڈالا اپنے اوپر اس کے بعد باہر چلنے کا ارادہ فرماتے تھے کہ دوبارہ غشی تاری ہو گئی چکر دوبارہ آگئے آقا پھر آرام فرمانے لگے ایسا تین بار ہوا آخری تیسری مرتبہ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہو ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں بہت منرم دل کے آدمی ہیں وہ آپ کی جگہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے آپ کی جگہ کھڑے ہوتے ہوئے ان کا کلیجہ کام جائے گا وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے آقا نے اسرار سے فرمایا کہ نہیں ابو بکر ہی سے کہو کہ وہ نواز پہائیں گے اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پانچ دن تک آپ نے امامت فرمائی غرض یہ کہ اس کے بعد پھر عام نمازوں کی امامت جب حضور باہر تشریف نہیں لاتے تھے صحابہ انتظار کرتے تھے آقا تشریف نہیں لاتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرماتے تھے بہت سارے واقعات ہیں ترتیب کے ساتھ سیرت نگاروں نے بیان کی ہیں ہمیں وہ پڑھنے چاہیے میں ان میں سے بس چند جھلکیں آپ کو دکھاتا چل رہا ہوں ایک دن آقا نے اپنے حجر مبارکہ کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ مسلمان نماز میں مجغول ہیں اور آپ باہر اس وقت تشریف لانا چاہتے تھے تو طبیعت کچھ اس دن مناسب تھی تو ادھر نماز کھڑی ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضور کو باہر لائے یہاں پہ یہ بات دی ذہن میں رہے کہ جب آقا کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس دن آپ حضرت محمونہ کے ہاں تھے اور پھر ترتیب سے ازواج متحرات کے ہاں ایک ایک دن رہا کر دیتے تو وہ ترتیب چل لئی تھی لیکن جب طبیعت زیادہ بگڑھنے لگی تھی تو حضور نے ازواج متحرات کی مرضی سے ان کی اجازت سے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجر مبارکہ میں آرام فرمانے کی بات رکھی تھی سب ازواج نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ کو جہاں سکون ہو آپ وہیں آرام فرمائیں وہاں بھی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں ہی حضور کو وہاں سے نکال کر لائے تھے اور پھر حضرت عائشہ کے حجر تک پہنچایا تھا یہاں بھی یہ دونوں ہی بزرگ تھے اور یہ دونوں بزرگ حضور کو باہر لائے حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھانے کھڑے ہو چکے تھے انہوں نے جب محسوس کیا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں دو بزرگوں کے سارے تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن حضور نے اشارے سے ان کو روک دیا کہ وہی رک جو اپنے جگہ اور آقا حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر میں بیٹھ گئے امام ہی کی جگہ جو ہوتی ہے وہی پر آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر ترتیب یہ بنی کہ حضور پھر رکوم جاتے تھے تو حضرت عبوبکر پھر رکوم جاتے تھے اور پھر صحابہ اکرام رکوم جاتے تھے سیرت نگاروں نے لکھا ہے گویا کہ حضور کی اختدا کر رہے تھے حضور امام تھے حضرت عبوبکر کے اور حضرت عبوبکر امام تھے تمام مومنین کے اللہ کا کرنا دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا منشہ بھی ایتا ارادہ بھی ایتا اللہ تعالیٰ کا کہ مستقبل میں بھی یہی ہوگا کہ حضور کے بعد حضرت عبوبکر صدیق رضا اللہ تعالیٰ نہیں مسلمان ہو کے خلیفہ ہوں گے امیر المومنین ہوں گے برحال اس طرح پھر اس دن حضور نے صحابہ اکرام سے کچھ گفتگو بھی فرمائی تھی اور کئی اس بات اشارے اس بات کے دیئے تھے کہ اب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں میں ان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ ڈے بائی ڈے ہر دن کے لحاظ سے صیرت نگاروں نے تفصیلات بیان کی ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا اور آپ حضرات سے گزارش بھی کی کہ ان کو ضرور صیرت کی کتابوں میں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق نبوی بہت تیزی کے ساتھ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اپنی بیماری کے دنوں میں حضور نے بہت تعقید فرمائی اس بات کی کہ دیکھو ایسا ہے کہ میرے بعد میری قبر کو عبادتگاہ نہ بنا لینا جیسا یہود و نصارہ نے بنا لیا تم ایسا نہ کرنے لگنا کہ میری قبر کو پوچھنے لگو یہ بات حضور نے بہت تعقید سے فرمائی تھی بیماری کے دنوں میں حضور کے سامنے مسئلہ یہ بھی آئے تھا کہ جیسا کہ پچھلے گفتگ میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت عسامہ بن زید کو ایک لشکر لے کا تیار کر کے حضور نے بھیجا تھا آپ نے تیار فرمایا تھا لشکر اسے بھیج رہے تھے رومی طاقت سے لڑنے کے لیے شام کی طرف رومن امپائر سے لڑنے کے لیے تو بعض صحابہ اکرام کو اس پر اعتراض تھا کہ اسامہ تو ابھی لڑکیں ہیں چھوٹے ہیں اور جب بڑے صحابہ اکرام اور بڑے کمانڈرز موجود ہیں تو وہ کیسے اور اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے یہ مسئلہ بھی اسی بیماری میں حضور کے سامنے آئے تھا کہ حضور اس پر اعتراض ہے بعض لوگوں کو حضور نے فرمایا تو یاد رکھو اگر تمہیں یاد ہو تو جب میں نے زید بن حارسہ کو اسامہ کے باپ کو گویا کہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو جب میں نے امیر الموم وہ بنایا تھا کمانڈر بنایا تھا اس وقت بھی اعتراض ہوا تھا لیکن وہ بھی کامیاب رہتے اور میں ان سے بھی بہت محبت کرتا تھا اور اسامہ سے بھی میں محبت محبت کرتا ہوں اس لیے ان کو قطن ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے یہی کمانڈر رہیں گے اور یہی لشکر لے کے جائیں گے اسی دوران حضور کو یہ بھی پتا چلا کہ حضور انسار کے گھروں میں آج کل بڑا سناٹا ہے انسار آپ کی شفقتیں یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ حضور کی مجلسیں ہوتی تھیں حضور کے کیسا کیسا کرم تھا ہمارے اوپر آپ مکہ سے ہمارے ہاں شریف لائے ہمیں آپ نے نوازہ اور بڑی ان آیات بڑی مہربانیاں آقا کیتے ہیں ہمارے اوپر انسار روتے ہیں حضور کی آنکھیں اس دن نم ہو گئیں اور آپ نے اس دن بہت تعقید فرمائی کہ دیکھو میرے بعد انسار کے حفوق ادا کرتے رہنا تم میں سے جس شخص کو بھی حکومت کی ذمہ داری ملے وہ شخص انسار کے ساتھ عالی درجے کا افو درگزر کا معاملہ کرے آقا نے فرمایا تھا کہ انسار اپنا فرض ادا کر چکے اب تمہارے فرض ادا کرنے کا وقت ہے اب تمہیں فرض ادا کرنا ہے غلط یہ کہ اس طرح سے معاملات چلتے رہے ایک دن آقا کے وصال سے چار دن پہلے جمعیرات کا دن تھا تو اس دن صیرت نگاروں کے ہاں یہ واقعہ بہت کسرس سے ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے حضور نے فرمایا ایک دن کہ بھائی وہ کاغذ قلم منگواؤ میں تمہیں کچھ چیزیں لکھوا دیتا ہوں تاکہ میرے بعد کوئی فتنہ نہ ہو کوئی انتشار نہ ہو اور طبیعت اس وقت بہت ناساس تھی اس وقت صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میرے خیال سے حضور کو زحمت دینا مناسب نہیں ہے طبیعت آپ کی ویسے ہی ناساس ہے کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے حضور کی آپ زحمت نہ کریں مطمئن رہیں ہمارے درمیان کوئی انتشار نہیں ہوگا بعض صحابہ کہنا تھا کہ بھئی جب کہہ رہے ہیں تو میرے خال سے لکھ لینا چاہئے آقا نے یہ باتیں سنی فرمایا اچھا چلو رہن دو تم لوگ جاؤ اپنا آرام کرو میں جس دنیا میں ہوں تو میں اس دنیا کا اندازہ نہیں ہے اس وقت میں کس عالم میں ہوں اس سے بھی گویا کہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کی گویا کہ آقا نے ایک طرح تعاید فرمائی کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وقت آگے بڑھتا گیا اور پھر جس دن آپ اس دنیا سے ترشیف لے گئے اور آپ کا ظاہری جسم مبارک دنیا کے نظروں سے اوجھن ہوا اور دنیا محروم ہوئی آقا کے زیارت سے تو اس دن پیر کا دن تھا وہ اور صبح کا وقت تھا اس دن طبیعت کافی بشاش تھی آقا نے اس دن چادر ہٹا کر اپنے ایک حجر مبارک کا پردہ ہٹا کر دیکھا بھی تھا لیٹے لیٹے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے جماعت ہو رہی تھی آقا نے مسکرا کر ان کے اوپر ایک نظر ڈالی تھی صحابہ اکرام نے بہت توضہت سے لکھا اس بات کو کہ آقا کیوں زیارت آخری بار جو ہم نے کی آپ مسکرا رہتے ہیں ایسا لگا جیسے کہ کسی صحیفے کا آسمانی مصحف کا کوئی ورق کھلا ہوا ہے غرض یہ کہ اس کے بعد پیر کے دن چارشت کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت طبیعت اچانک بگڑی ایک دن پہلے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیونکہ حضور کی طبیعہ سمھل گئی تھی حضور سے اجازت دے کر آپ کی ایک زوجہ مطرمہ وادی عقیق مدینہ منورہ میں آج بھی وہاں رہتی تھی ان کے پاس تشریف لے گئے تھے تو حضرت حضور کی طبیعت حضرت بگڑنی شروع ہوئی اور بار بار غشی اور بہت بے قراری کی کیفیت تاری ہوئی آقا کے اوپر تو اس درمیان حضرت عبداللہ ابن ابو بکر یعنی حضور کے سالے حضرت عائشہ کے بھائی اور حضرت دو بگر کے سابزادے وہ کمرے میں گھسے تو ان کی جیب میں مسواق رکھی ہوئی نظر آئی حضور نے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ آقا مسواق کو دیکھ رہے تھے حضرت عائشہ نے دیکھا مسواق کو دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھ نہیں کہ شاید انہیں آپ کو مسواق کرنے کی طلب ہے انہوں نے ان سے مسواق لی تازہ نئی مسواق تھی اور اپنے دانتوں سے ہلکا اس کو کچل کر آقا کو مسواق کرائی حضور کی طبیعت میں اس سے خوشی کا اظہار آپ نے فرمایا اس کے بعد لیکن غشی بڑھتی جا رہی تھی پاس میں ایک پانی کا ایک کٹورہ رکھا تھا آقا بار بار اس میں پانی ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے مبارک پہ پھر رہے تھے ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ انہا نے آقا کے سر مبارک کو اپنے سینے کے پاس ایسے کر کے پکڑ رکھا تھا حضرت آئیشہ صدیقہ نے حضور کے چہرے مبارک کو اور آرام فرماتے ہیں وہاں پر لیٹے ہوئے تھے اس درمیان پھر یہ بھی ہوا آخری وسیعت آقا نے جو امت کو فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز کا احتمام کرتے رہنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا اپنے ماں تحتوں کے ساتھ جو تمہارے انڈر میں ہوں جو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا حق یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے ایمان کو ناپنے انسان کے اندر ایمان کتنا اس کو ناپنے کا دھرمامیٹر ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو عبادات میں بہت آگے لیکن چھوٹوں کے ساتھ اپنے ماتوہتوں کے ساتھ دوسروں گھر بیوی بچوں کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ بہت نماز کا احتمام کرنا اور اپنے مات تحتوں کا چھوٹوں کا خیار رکھنا ان کے ساتھ غلاموں کا باندھیوں کا تمہارے گھر میں کام کرنے والے تمہارے مات تحت جو لوگ ہیں جو انڈر میں آتے ہیں ان کا خیار لگنا ان کو قطعا کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانے یہ مبارک سے آواز آنی بند ہو گئی اور سینے میں کچھ گڑھ گڑھ محسوس ہونے لگی میں نے کان لگا کے سنے تو آخری الفاظ جو آقا کی زبان مبارک سے سنے گئے وہ تھے تین مرتبہ حضور نے یہ الفاظ فرمائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو صرف اس چاہیے اسی کا وصال چاہیے اسی کے قرب چاہیے اسی کے دربار میں حاضری چاہیے یہ آخری کلمات آقا کی زبان مبارک سے سنے گئے اس کے بعد اسی درمیان چاش تھی کے وقت میں آپ کے ہار نیچے کی طرف اٹھلگ گئے آنکھیں آپ کی کھل گئیں اس وقت آپ کا سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہا کے ہاتھوں میں تھا اور آپ نے اپنے سینے پر اسے پگڑ کر اسے لگا رکھا تھا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس خبر کا سننا تھا کہ پورے مدینہ میں کوہرام مجھ گیا ایسا لگا کہ جیسا ماتم کسی جوان کے جانے سے کسی گھر میں ہوتا ہے اس دن مدینہ ایسا ہی ایک گھر بن گیا ہر گھر سے آہو بکا چیخ بکا رونے کی ستائیں آنے لگی حضرت عبقر صدیق کو اطلاع بھیجی گئی آپ بھاگے بھی بہت شاندار بڑی پیاری بڑی نرالی رہی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی جو کیفیت ہے ظاہر بات ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے وہ بھی بہت پیاری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے مزاج پہ جلال اور غصہ غہاوی تھا تو آپ کو جب پتا چلا تو آپ یہ سمجھ کہ حضور تو جانی سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت سوچ سمجھ چند لمحوں کے لئے ہوتا ہے آدمی کی ختم ہو جائے کوئی بڑا حادثہ کسی کی محبت میں ہو جاتا ہے وہ تلوار ننگی تلوار لے کر لیا اور کہا کہ حضرت عباس حضور کے چچا حضرت علی حضور کے چچزاد بھائی اور داماد اور حضرت فضل بن عباس حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت عسامہ بن زید ان تمام حضور نے مختلف کاروائیاں حضور کے غسل کو دلانے کی اور حضور کو کمن پہنانے کی اور قبر مبارک میں اتارنے کی انجام دی ایک اختلاف اس وقت یہ بھی تھا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے قبر مبارک کہاں بنائی جائے اور زمین کا وہ کون سا حصہ ہے اس کو سعادت بخشی جائے کہ وہ آقا کے جس مبارک کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھے حضرت عبقر صدیق نے مسئلہ حل فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ انبیاء کی قبر مبارک وہی بنتی ہے جہاں ان کا وثال ہوتا ہے لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس عادت ملی کہ آپ کے مبارک کمرے میں حضور کے اس مبارک جہاں تھا وہی پر آپ کی قبر مبارک بنی اور آج تک وہ وہی پر ہے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے ظاہری جسم کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ بیان صحابہ اکرام کہ جب آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے ایسا محسوس ہوا کہ بس ہماری تو زندگیاں تاریخ ہو گئیں ہم دہرے میں چلے گئے اور یقین جانئے حضرات اکرام کہ کائنات میں سب سے بڑا حادثہ سب سے عظیم حادثہ جو ہو سکتا ہے سب سے بڑا نقصان اس کائنات کا جو ہو سکتا ہے وہ یہی واقعہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے ظاہری جسم مبارک سے اور دیدار سے انسانیت اور کائنات محروم ہو گئی تھی گزارش ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی صیرت مبارک کو پڑھیں بالخصوص وفات کے اور اس سے پہلے جو حالات ہیں ان کو پڑھیں تاکہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی محبت اور آپ کا عشق زیادہ زیادہ بڑھے اور پیدا ہو جو کہ ہماری اپنی ذاتی ضرورت بھی ہے اور امت کی ضرورت بھی ہے لاکھوں کرونوں صلات و سلام ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی قبر مبارک پر اور آپ کے اوپر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ